اسلام علیکم اللہ پاک کے خاص کرم اور اس کی لازوال رحمتوں کے ساتھ آج کا وی لاغ شروع کرتے ہیں اور آج کا وی لاغ آپ کے ہر دل عزیز نجیب الحسن صاحب کے ساتھ ہے اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس زیادہ جو بریڈ ہے وہ تو بیتل ہے بیتل بکری ہیں میں نے آپ کے پاس شروع سے دیکھی ہے لیکن آپ کے پاس بچے جو آرہے ہیں وہ لال آرہے ہیں سفید آرہے ہیں اور مختلف رنگوں کے آرہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے دیکھ بھئی اپنے بات سے رہیم یہ رہا بیتل جی بالکل ایسا ہے پہلے میں یہاں کلیر کر دوں کہ اپنے پنجاب میں تقریباً کوئی چھے سے سات قسم کی بیتل ہے اچھا یہ سفید بھی بیتل ہوتی ہے جیسے ہم نکرا کہا دیتے ہیں راجنبوری کہا دیتے ہیں اسی طرح آمکھی چینہ بیتل ہے ناغرہ بیتل ہے لیل بوری بیتل ہے جیسے ہم رساری بھی کہتے ہیں سیال کوٹی بیتل ہے کوٹوہاری بیتل ہے تو یہ ساری بیتل ہیں اور اس میں کچھ سٹرکچر کا کچھ خواست کا اور کچھ پرنٹس کا فرق ہے اپنے پاس جو بیتل ہیں رہیمیر کا بیتل یہ ساری بیتل میں سے فینسی بیتل کاؤنٹ ہوتی ہے اس کی پچھم بڑی شاندار ہوتی ہے شائن والی ہوتی ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں بیچ میں کچھ بچے یا بکریاں بھی تھوڑی سی ویک ہوئی ہیں یہ ساری بارشوں میں آکے ڈسٹرب ہو گئی ہیں کافی جانوا پہلے یہ کچھ پٹھیں بیچ میں پھر رہی ہیں اس سے آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کچھ یہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے تو جانوا جب ڈیلیور کرتے ہیں اس وجہ سے بھی ویک ہوتے ہیں ایک بار خیر تو یہ فینسی کٹیگری میں آ جاتی ہے اس کو خاص طور پر یہاں کے جو چرواہیں ہیں جنہوں نے اس سے ڈیولپ کیا کہہ لیں کہ اسے بار بار بریڈنگ کرواتے رہے ان کا ٹارگر تھا کہ اس کا ناک گول آئے خوبصورت آئے کان خوبصورت ہوں سکن بڑی ملائم ہو سٹرکچر خوبصورت ہو دھوم لمبی ہو یعنی جو جو ہم بکری میں خوبصورتی کے پوائنٹ دیتے ہیں آنکھ اچھی ہو بری ہوئی آنکھ تو یہ سارے پوائنٹ اس جانور میں ہیں ٹھیک ہے لیکن میں نے یہ نوٹ کیا کہ اب میں نہ تو میں ملوں میں جاتا ہوں نہ میں اس طرح سے چار پائی پہ رکھ کے ایک بچے کو اس کی نمائش کرتا ہوں اور اس طرح سے لوگوں کا ذہن بناتا ہوں اس کو خریدتیں کے لئے تو یہ مجھے فائدہ کس طرح سے دے سکتی ہے شوک کی حتک ٹھیک ہے شوک ہوتا ہے دو تین جانوروں کا صحیح ہے اب یہ بچے 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 ڈھاس کے پچاس ساٹھ جانور ہیں ان کو میں ڈیلی فیڈ کروا رہا ہوں شوک تو نہیں رہ گیا صحیح ہے اب ان کی ذمہ داری ہوگی ہے بلکل ہے صحیح ہے ذمہ داری ہے تو ذمہ داری ہے آپ کتنے دن اٹھا سکتے ہو اس طرح تو وہ اپنے کھا رہی ہیں لیکن ذمہ داری تو ہے نا لازمی بات ہے صحیح ہے سارا رین تو میں نے کرنا ہے ایسے ہی ہے اور جو حالات ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بلکل ایسے ہی ہے اس میں آکے یہ سمجھ آئی کہ بھائی جان آپ نے کیا کرنا ہے کیا آپ نے سارے بریڈر کوالٹی کر کے بچے بیچنے ہیں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ میں میرے پاس دس بچے آئے ہیں اور میں ان کی طریفیں کر کر کے لوگوں کو بریڈر بچے کر کے پیچھتا جاؤں دوسرا اینڈ پرادکت ہے میں اس سے یہ پوچھ گیا اینڈ پرادکت ہے کیا میں مکری فارمنگ تو کر رہا ہوں دو دس کا نہیں بکرا میرے پاس ہے میں نے ٹرائی کیا نہیں بکا یہاں پر لوگ آدھی نہیں ہے لوگوں کو ویلیو ہی نہیں ہے اس چیز کی صحیح بات ہے کہتے ہیں بڑا اچھا ہے یہ تو لذیذ ہی بڑا ہے ہم تو سمجھ چاہتے ہیں سمیل آتی ہے جو پیتا ہو لیکن جو اس کی ویلیو بنتی ہے وہ دینے کو پی تیار نہیں ہے ایسی ہی ہے ٹھیک ہے تو الحمدللہ ہم پی رہے ہیں ہمارے بچے ہم خود پی رہے ہیں تو دوسری چیز آ جاتی ہے کہ آپ اس کے بچے بیچو خاص سور پہ جو بریڈنگ میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ آپ بچے بیچ لو مہنگے بچے بیچ لو پھر اس کے اخراجات پورے ہوتا ہے ہم شہر میں جانور رکھنا ہے ڈیلی ایک جانور پہ ڈیٹھ سو دو سور پہ خرچہ آ رہا ہے اللہ حضور بات ہے تو آپ کو تو بچے ہی حضور ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اگر ایک بکری سال میں آپ کو دو بچے آبرے دے رہی ہے تو آپ کو تو پیدا ہوتا بچے ہی کوئی آپ کہہ لیں کہ چالیس ہزار پہن چالیس ہزار کا پڑھ رہا ہے چاہیے آپ کے صرف اخراجات آپ کا اپنا ٹائم وہ کچھ کہیں کھاتے نہیں پڑھ رہا ہم تو پھر آپ کو ستر اسی ہزار کا ایک بچہ بیچو تب آپ رافٹ میں ہونا ہم اتنے کا بچہ میں کس بیس پہ بیچو اچھا میں چھوٹا ڈیٹیل جواب ہے بلکل بلکل اچھا پھر اس کو اس کا حال یہ نکالا ہم کہ ہم اس کو کراس بریڈ میں لے جائیں اچھا یہ ہماری ساری راجنپور کی پٹی آگے تک بھکر تک تقریباً لیا ہم اس سب میں نا رہیمیر خان بیتل کہ آپ کو شواہد نظر آئیں گے اچھا ادھر اور یہ پرنٹ ہوگا وائٹ یعنی انہوں نے راجنپوری میں اس کی امیزش کر لی ٹھیک ہو گیا کیونکہ یہ جانور خوبصورت تھا اس نے خوبصورتی کے پوائنٹ دیئے اور ادھر سے سٹرکچر اور کلر آ گیا ادھر آپ جائیں تو آپ کو تقریباً بھاولپور تک بلکہ آگے تک مکھی چینہ میں یہ چیز نظر آئے گی ٹھیک ہو گیا اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ اس جانور میں پوٹینشل تھا خوبصورت تھا جو چیزیں مارکٹ لمبائیاں ہیں لیکن اس میں دودھ اور گوشت کی وہ والی خصوصیت نہیں ہے جتنی ہمارے لوگ مانگتے ہیں یا خاص طور پر کلر لائٹ مانگتے ہیں یعنی آپ سفید اور بلیک دونوں جانور برابر کا دکارٹ کے کھڑے ہونا تو عید پہ بھی آپ بھی میں بھی شاید سفید کو ہی ہڑ ڈالیں گے ایسے ہی ہے چاہے یہ زیادہ ٹھوس جانور کھڑا ہوسے بلکل ایسے ہی ہے ٹھیک ہے تو ایڈ دی انٹ تو ہم نے مارکٹ دیکھنی ہے اور انٹ پروڈکٹ دیکھنے اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے پہلے راجنپوری چھوڑا وہ بچے آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے وہ بچے آپ ویڈیو میں دکھا بھی دیئے گوائیوں کو جیزے بلکل وہ انشاءاللہ اسی حد پہ تیار ہو جائیں گے انٹ پروڈکٹ ہے نا یہ سمجھ آتی ہے کسی کو چوننا نہیں لگانا پڑنا جانور ہے ہم منڈی پھیجیں گے ہمارا جانور منڈی میں بھی اتنے کا ہو ہمارے فارم پہ کھڑا بھی اتنے کا ہو اور اگر کوئی بھائی ہم سے لے جاتا ہے ہم تو اس کے پاس بھی اتنے کا ہو ہم ٹھیک ہے آپ کا ایک بندہ ہے وہ جی عتیق کو جانتے ہیں عتیق کا ایک نام ہے اس نے اپنا ایک میار بنایا ہے مارکٹ میں اس نے جانور ہیلڈی رکھی ہوئے اس کا حق بنتا ہے کہ اگر وہ اس قد کارٹ کی چیز مارکٹ میں پچاس ہزار کی مل رہی ہے تو اس کی چیز ساٹھ ہزار کی بھکنی چاہیے ہم کیونکہ بہرحال اس کا ایک اب جو باہر سے جانور خریدتے ہو اس کا اور ایک فارمر سے جو خریدتے ہو اس کا بہت فرق ہوتا ہے ہم اس میں آپ کو رسک کم ہوتا ہے جانور بیماریوں سے پاک ہوتا ہے آپ ایک تسلیق کے ساتھ لے کے آتے ہو ہم پیچھے پیڈگری کا آپ کو بتا ہوتا ہے چاہی ہو گیا اب ہمارے کیونکہ یہاں وہ پراپر ریکارڈ نہیں ہوتا اہتر وائز پیڈگری والے جانور کا چار گناہ ریٹ زیادہ ہوتا ہے ہم تو اس لیے یہ کراسنگ کروائے گی آگے ہمارے پاس ناغرے بکرے تھے ہم ناغروں سے کروالی ہم شاید آگے ہم مکھی چینہ سے کروالے تو مقصد یہ ہے کہ مارکیٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ مارکیٹ میں لائٹ کلر مکھی چینہ اور سفید کلر کے بکرے بکھتے ہیں عید کے اوپر اگر یہ کسی شکین چرواہے کے پاس موجود ہوں بلیک بچے کچھ پھیر رہے ہیں تو عطیق بھائی اب سے تین سال پہلے میں نے ایسے بچے ڈائی ڈائی تین تین لاکھیں بکھتے دیکھیں اور چرواہوں کے ایک دوسرے سے سوت دیوتے دیکھیں اچھا اس لیول اچھا اس وقت سکرین پہ میں ناغرے بچے دکھا رہا ہوں جو کہ آپ نے بیتل سے لیے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ جو ناغرہ ہے وہ پانچ سی کلو بکری دودھ اچھی دے دیتی ہے اور جو بکرا ہے وہ مطلب دو تین من چار من پانچ من تک بھی چلا جاتا ہے تو یہ جو یہ خصوصیت آپ کے بیتل میں آئیں گی پھر ایک تو نا یہ ویڈیوز میں ہی ہوتا ہے یہ پانچ سی کلو دودھ اچھا یہ ریالٹی میں نہیں ہوتا اچھا پانچ سی کلو ویسے کبھی بھی نہیں ہوتا نہیں ہوتا ٹھیک ہے دیکھیں ایک جانور ہے وہ ایک ایکسٹریم پہ اس نے دو تین دن دے دیا ہفتہ دے دیا اس کو آپ اس کا ایوریج دودھ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے بہت سمع ہے بلکل ٹھیک ہے وہ کچھ بکری یہاں ہیں وہ دیتی ہیں مطلب پانچ سی کلو چھ سی کلو تک بھی ریکارڈ مطلب ایک تسلیف اچھ لوگوں کا ریکارڈ ہے انہوں نے دس دن دے دیا پندرہ دن مہینہ میکسما مہینہ اس سے زیادہ دیکھیں وہ کتنا جانور ہے صحیح ہے اور اس طرح اتنا ہائی کیلشیم دودھ ہے تو وہ وہ تو فاروق ہو جائے گا جانور بیٹھ جائے گا صحیح ہے کتنا زیادہ دودھ دیکھ صحیح ہے تو جو جانور بھی زیادہ لانگ ٹرم چلتے ہیں بڑے سرکچر کے وہ ہی ہوتے ہیں کہ جن کا اگر وہ تین کلو بھی دودھ دے رہے ہیں مکری کا تین کلو دودھ بہت دودھ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا کیونکہ یہ دو بریڈز کا کروس ہے ہمارے پاس جو نسل ہے یہ میکسیمم میں نے دھائی کلو تک دیکھی ہے جو میرے پاس باہر ویسے بڑی بکریاں جو ہیں کہ اگر میں ان کی خوراک بڑھا ہوں تو میں نے تین کلو تک یہ بھی دیکھی ہے لیکن وہ کچھ ہوتی ہیں ہم وہ ایک دو بکریاں دیکھ کے ساری بکریاں کا وہ ریکارڈ نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے آپ ایوریج کہہ لیں کہ ایوریج یہ چوبیس گھنٹے میں ڈیٹھ سے دو کلو دودھ بڑی بکری دینے کی اصلاحیت یہ بھی رکھتی ہے ٹھیک ہے اگر وہ جن بکروں کو ہم نے چھوڑا ہے اگر ان کی ماہیں تین کلو تک دودھ دیتی تھی اور یہ ڈیٹھ کلو تک دیتی تھی تو آگے سے ان کی جو پٹھیں ہوں گی تو وہ مید ہے اس میں سے کوئی دو کلو دینے والی ہو جائیں گی یعنی وہ ان کی تھوڑی سی اصلاحیت بڑھ جائی دودھ دینے اور اسی طرح سے جو سٹرکچر ہے بیسک جو میرا تارگر تھا کہ قدر بھی آئے اور سٹرکچر بھی آئے یہ کیونکہ باریک ہڈی کا جانور ہے سلیم جانور ہے وہ اس کی ہڈی تھوڑی سی اس سے موٹی ہو جائے کی تھوڑی چھوڑی ہو جائے گی تو اس میں جو بکریں آئیں گے وہ ان سے زیادہ گروت کر جائیں گے گین گین ویڈ گین یہ جو ہماری نسل ہے یہ کھاتی بھی بڑا تھوڑا ہے ظاہری بات ہے آپ نے اپنے ویڈ کے حساب سے کھانا ایک بندہ سو کل ہو گیا ایک بندہ ساٹھ کل ہو گیا اب جو ساٹھ کل ہو گیا بندے کی جو خوراگ ہوگی سو کلو والے کی نہیں ہوگی اس نے تو اپنے باڈی ویڈ کے حساب ہے آپ کو میڈیسن بھی لگتی ہے تو ویڈ کے حساب سے بلکل ایسی ہی ہے کہ اس بندے کا اتنا ویڈ ہے یہ بچے کا اتنا ویڈ ہے اس کی اتنی میڈیسن ہونی چاہیے اسی طرح خوراگ ہوتی ہے بلکل ایسی ہی ہم یہ چیز نہیں سمجھتے میں نے یہ دیکھا کہ اگر ایک بڑی امرس سری بکری کھڑی ہے اور دو بکری ہیں یہ کھڑی ہیں رحیمیر خان بیتل امرس سری دو بکریوں کے برابر کھا جاتی ہے اس کا ڈیلی کا خرچہ ان کے برابر ہے صحیح ہو گیا لیکن ہم جب مارکٹ میں اترتے ہیں تو ان کو کمپیر کیا جائے گا وہ یہ اوہ تین نہ کر دی تین نہ کر دی بھائی وہ اس کا ڈیلی ایکسپینڈیچر دیکھیں یہ تقریباً کوئی پچیس تیس بکری ہیں پھر رہی ہیں میں کچھ فارمر ساتھی ہیں ہمارے میں ان کو خرچہ بتاتا ہوں یقین نہیں کرتے وہ کہتے بھائی کیا ہو گیا اس سے ڈبل ٹریپل کھاتے ہیں بکری ہیں بھائی یہ اتنا کی کھاتے ہیں پتہ نہیں میں نے ان کے میدے چھوٹے کر دی ہیں میں خود کم کرنا ہوں کہ ان کو بھی کم دیتا ہوں اچھا اچھا ایک سوال میں آپ کی وہ اگلی ویڈیو میں زیادہ جو ہے موضوع بنے کا میں یہاں پر یہ گفتگو کلوز کر رہا ہوں کہ آپ نے پہلے اس کا راجنپوری سے کروس لیا پندرہ سترہ بچے تھے اب بڑے بچے بھی میں ویجول میں چلا رہا ہوں ساتھ ساتھ اب آپ نے یہی بکریوں سے کروس بریڈ لیا ہے ناغرہ کے ساتھ تو آپ نے کیا تجربہ کیا کہ میں آپ سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جب ہم بنائیں گے تو اس میں کفتگو کریں گے کہ آپ نے جب اس میں راجنپوری میں بچے لیے اور ناغرہ میں بچے لیے تو دونوں میں سے بہتر بریڈ کس میں آئی تو یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں موضوع بنائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اس میں آپ نے صرف ایک چیز ابھی دکھا دینایا ساتھ میں کو اور وہ بلکہ وہ نیکس میں دکھا دیجئے گا وہ جو بچہ بعد میں آگا ہے ٹھیک ہے جی سپتین بلرڈ لائیں ہیں ہاں وہ آگے آجے گا ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ایک نیو سیشن کے ساتھ بہت جلد آپ کے خدمت پر حاضر ہوں گے تب تک لیجازے بہت بہت شکریہ جزاکتا ہے